آآ آآ مفتی قاسم صاحب بجنوری ہمارے ساتھ یہاں ہے وہ آپ سے بات کریں گے مفتی قاسم صاحب یہ بھی ہمارے سکون کے دوتھ ہیں سکون آج 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 جو پیس پہ بھی کام کرتی ہے مفتی قاسم صاحب آپ کیا جائے جی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو انشاءاللہ آپ کا جو گوڈ نیم ہیں absolute truth کے نام سے نہیں پتا لیکن کی باتیں جو ہیں ماشاءاللہ میں سن رہا تھا بڑی اچھی لگی مجھے اور باتوں سے زیادہ آپ کی گفتگو کا جو طریقہ ہے وہ اچھا لگا دنے بات آپ ایک تو آپ اسے باہر نہیں ہو رہے بات کرتے ہوئے اور سچوالہ کی طرح یا اور جو لوگ ہیں اس ٹائپ کے بہت زیادہ میں ایک بھگوان کے نام کا جب میں وشواس رکھتا ہوں میں absolute truth میں آپ کو بتا مفتی صاحب یہ جو ہے نا یہ سکون سے ہیں اور سکون کی جو تربیت ہے سکون کے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی آپ کو اسے نہیں ملیں گے بہت یہ لوگ کرتے ہیں جسے ہمارے ہاں سوپی ہوتے اللہ اللہ کرتے ہیں یہ یہ لوگ بڑے باتوں کو تحمل کے ساتھ سنتے ہیں اور یہ ان کی تربیت ہے جو سکون نے ان کی تھی ہے تو ہم ان کے ساتھ پورا صحیح نام کیا ہے سب میرا نام آمود اے ایم او ڈی آمود کلکرنی امود بھائی دیکھو ہم لوگوں کو مفتی صاحب کا جو مفتی فضل ہمدرد ہیں اس لیے اس زمانے میں شکری آدھا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو سماج اور سوسائٹی کو بغیر مذہب اور بغیر مسلک کو دیکھ کر جوڑ کر آگے لے جانے کا انسانیت والا کام کرتے ہیں ایسے لوگ اس زمانے میں بڑے کم ہیں بڑیا بڑیا اس لیے میں ان کے چینل پر بہت دن سے سوچ رہا تھا ان کے چینل پر آؤں لیکن آج خوش نصیبی ہوئے مفتی صاحب بہت بڑیا ہے اصل میں دیکھو آپ جانتے ہیں کسی بھی مذہب کے اندر تشدد نہیں ہے آپ اپنے طور سے جس مذہب کو اچھا سمجھتے ہیں اسے فولو کریں لیکن دوسرے کے مذہب کی اور مذہب والے کی عزت کریں ہمارے یہاں بھی یہ ہے آپ کے یہاں بھی اور سب کے یہاں لیکن کچھ لوگ جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں اس میں زہر گھولنے کا کام کرتے ہیں یہ سماج اور سوسائٹی کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جیسے ہم مسلمان ہیں جی 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 ہم میں پوائنٹ پہ وہ آپ میں نا بھگوان اور آتما زیادہ میں اس پر بات مجھے اچھا لگتا ہے یہ پولیٹکس پر بات میں آپ سے یہ ایک کہنا چاہتا ہوں کی جو سنی جو جیسے تھوڑا بہت میں کچھ جو جانتا ہوں جو سنی اسلام میں جہادہ کر کے کیا ہوا ہے کی جو پولیٹکس جو ہے نا مطلب کیونکہ اس سمائے پہلے جو مسلمان راجہ تھے انہوں نے بہت سارا لڑائی کر کے جمینوں کو قبضہ کیا یا مطلب سپین سے لے کر بھارت تک تو جنہوں نے بھی قرآن کو انٹرپریٹ کیا ان میں بہت سارا پولیٹکل انفلوینس تھا آج بھی ہے اور وہ پھر زیادہ کر کے سپیریچالزم سے زیادہ مطلب روح کیا ہے بھگوان کیا ہے اور بھگوان سے پریم کیسا کرنا چاہیے اس کے اوپر کبھی ڈسکشن نہیں ہوتا ہے کیول پولیٹکس کی بابا یہ کافر ہے یہ کافر ہے یا یہ کافر نہیں ہے تو ہندو تو دور کے بات ہے تو اس لیے میں مفتی صاحب سے آپ بھی ایک مفتی ہے بہت بڑیا آپ آپ کا دل بہت بڑا ہے تو میں چاہتا تھا میں ایک کی ایسے آپ جیسے مفتی آئے اور اس پولیٹکس کیونکہ میں نے کسی سے بات کیا تو وہ بولتے ہیں نہیں یہ پولیٹکس بھی ہمارا حصہ ہے لیکن پولیٹکس ایسا چیز ہے سر کی آپ کچھ کریں گے تو وہاں سے بھی کچھ ریاکشن ہوگا ہی تو اس کو بولتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج تو اس لیے اور میں نے زیادہ کر کے جو بھگوان کے سوروپ کو نہیں مانتے ہیں جو ہندووں میں بھی کرشنوں میں بھی اور جو اسلام میں بھی جو وہ پولیٹکس بہت مکس کر دیتے ہیں اور سپیرچالیٹی کو چھوڑ دیتے ہیں جب بھگوان کا سوروپ ہوتا ہے پریم ہوتا ہے تو اس میں دنیا داری کی چیز جیسے آپ بھی بولتے ہیں یہ دنیا داری ہے ہم کو اس دنیا داری سے آسکت نہیں ہونا چاہیے تو یہ میرا اور ہوتا کیا ہے سر مفتی صاحب میں آپ کو بولتا ہوں کہ جب آپ پرچار کرتے ہیں کہ جنت کے خواب دکھا کر تو لوگ already بہت پریشان ہے تو وہ سوچتے ہیں یار کم ادھر بہت پریشان ہو کم سے کم جنت ملے گا جو کرنا ہے کریں گے اور یہاں تک کہ لوگ مطلب آپ نے آپ کو ٹیرریزم میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس تم جا کے بام پھوڑ دو اور تم جنت میں پہنچ جاؤ گے تو یہ اس پرکار کا جو پرچار ہے کہ جنت ہے اس میں کوئی بات نہیں اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنت کے جو بھی ریوارڈ بتائے گے ہیں قرآن میں اس کو نکال دینا چاہئے کچھ لوگ بولتے ہیں یہ نکالو وہ نہیں شاستروں میں سے یا قرآن میں سے یا حدیر کچھ بھی نکالنا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا جو سار ہے اس کو گرہان کرنا ہے اس کو گرہان کرنا ہے تو ہوتا کیا ہے سر میں بتاتا ہوں مفتی صاحب جی کی جب آپ پرچار کرتے ہیں ارے آپ اللہ کے پاس آؤ آپ کو جنت ملے گا نہیں تو آپ نرک میں مطلب پورا سڑتے رہو گے تو یہ پرکار اس پرکار کا پرچار جو ہے اس سے پولیٹکس آتا ہے تو وہ دوسرا بولتا ہے یار تم میرے کو تو جنت جہنم میں بھیج رہا ہے اور تم کیا جنتی ہو تو اس میں بہت سارے اطلاف آتے ہیں تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے کہ بیدوں میں بھی جنت کا یا سورگ کا بتایا ہے تو میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس سورگ کے سارے جو ورسے سے اس کو نکال کے پھیک دو نہیں وہ ہے جس کو جو چاہیے وہ ملے گا بھائی اب یہ آپ کی اتنی اچھا ہے کہ سورگ جا کے وہاں کے افسروں کے ساتھ ناچنا گانا کرنا ہے تو آپ بھگوان دیں گے بھگوان تو سب کی سب کی اچھا پوری کرتے لیکن وہ ultimate goal نہیں ہے اور جب ہم ایسے پرچار کریں گے کچھ allurements بولتے نا اس کو یا کچھ reward یا ہندی میں کیا بولتے اس کو کچھ فائدہ دکھا کے تو اس پرکار کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھئے ہم نے جتنے بھی سارے جو concept ہے god کے جو concept ہے Christianity میں ہو یا اسلام میں ہو یا ہندویزم میں ہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو organization ہو یا کوئی ویکتی جب بھگوان کا پریم سکھاتا ہے بینا کسی allurements کے بینا کسی reward کے شدہ پریم سکھاتا ہے تو پھر وہ اس دنیا داری سے مکت ہو جاتا ہے اور پھر یہ hatred کیونکہ جو duality world ہے مطلب duality مطلب جہاں hate ہے وہاں پریم بھی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ پریم کریں گے مسلمان سے تو تو پھر automatically آپ hate کریں گے باقی جو non muslim سے uns سے hate کریں گے تو یہ duality ختم ہو جائے گا جب آپ سب کو سمان دیکھیں گے اور سب کو دیکھیں گے کہ بھائی اس ویکتی کو بھگوان کا یا اللہ کا پریم کیسے سکھانا ہے بینا کسی allurements کے یا مجھے ہندی کا exact تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مانتے ہیں کی بہت سارا politics گھس گیا ہے اسلام کے سنی اور یا اور اور جیسے میں بولتا ہوں کہ sufism کو تو پورا کافر بدھا ہے اس کو کافر تو یہ سب جو ہوتا ہے ڈیویجنز ہوتا ہے ڈیویجن مطلب politics کہ میرا میرا معافی چاہوں گا بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں نہیں نہیں میری بات complete ہوگی نہیں آپ کی گفتگو بڑی اچھی ہے لیکن دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مذہب والا غلط کام کرتا ہے تو اس کام کو ہم غلط کہیں گے مذہب کو غلط نہیں کہہ سکتے آپ جس مذہب سے آتے ہیں اس مذہب کا کوئی بندہ کسی پڑوسی کو جان سے مار دے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے اور یہ جو آپ politics کی بات کر رہے ہیں سر یہ جو آپ نے سب سے پہلے بات کہی کہ اسپین وغیرہ کا نام لیا آپ نے تو سر آپ نے اسپین کی تاریخ پڑھیں آٹھ سو سال وہاں اسلامی حکومت رہی ہے اور ان آٹھ سو سالوں میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں آیا کہ مسلمانوں نے مذہب کو جائز سمجھتے ہوئے کسی کا قتل کیا ہو بہت اچھی حکومت وہاں رہی ہے وہ ایک الگ ٹوپک ہے پہتر ہوگا کہ میں بھی اور آپ بھی اس پر پڑھیں دوسری بات یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ بہت سے لوگ اتنا تشدد کرتے ہیں کہ کہیں بھی جا کے بم پھوڑ دیا اور پھر وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں جنت ملے گی شہید ہو جائیں گے تو دیکھو یہ بھی وہی بات ہے جو مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہی جاتی ہے آپ جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہماری مذہبی کتاب قرآن ہے ہم قرآن کو فولو کرتے ہیں قرآن میں اس بارے میں کہ کہیں جا کے آپ بم پھوڑ دیں کسی کو مار دیں کیا لکھا ہوا ہے قرآن ہمیں کیا گائیٹ کرتا ہے آپ دیکھئے گا مفتی فضل صاحب ذرا وہ آپ آیت شو کریں سورہ مائدہ کی آیت نمبر تھرٹی ٹو ہلو جی مفتی صاحب وہ آیت کھولتے ہیں دیکھو میں اپنی بات سر پوری کرلوں بس پلیز ون منٹ تو یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر تھٹی ٹو اس آیت میں اس بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ کہیں بھی جا کے بم پھوڑ دو اور یہ سمجھ لو بس ہمیں جنت ایسا کچھ نہیں ہے اسلام اس کو کنڈم کرتا ہے کیونکہ قرآن نے اس کو بالکل نہ کر دیا سختی کے ساتھ کسی کو مارنے کے بارے میں قرآن کتنا سخت ہے شاید کسی اور کی مذہبی کتاب میں اتنی سختی سے یہ بات کہی گئی ہو قرآن میں یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کو بغیر کسی استحقاق کے بغیر کسی جان کے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا میں پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا بیچ میں سے صرف اسی حصے کو لیا اب دیکھو یہ عربی کی آیت ہے اس کی تفسیر میں جو مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے بلکہ اس طرف بھی آپ نہ جائیں کس نے کیا لکھا عربی زبان آپ شاید اگر جانتے ہو تو اس میں لفظ ہے من قتل نفسا تو نفسن کہتے ہیں انسان کو جس میں کوئی جان ہو تو قرآن نے کہا جس نے کسی جاندار کو قتل کیا اس میں یہاں یہ نہیں ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو گویا اس نے انسانیت کو قتل کر دیا اس میں انسان کا ذکر ہے جاندار کا ذکر ہے چنانچہ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علی نے اور دیگر مفسرین نے اس میں صاف لفظوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی کسی ایسی چیز کو قتل کرتا ہے جس کا تعلق رینگنے سے ہے اور اور مراد اس سے انسان ہی ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اب آپ غور کریں کہ قرآن کریم نے جب سختی کے ساتھ کسی کے مارنے کو کنڈم کر دیا تو اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے ہم اس کو غلط کہتے ہیں اس کو ہم اسلام سے نہ جوڑے اس کو ہم اس انسان کی غلط حرکت سے جوڑے دوسری چیز ہمارے ہاں مذہب اسلام میں آپ جانتے ہیں پانچ ٹائم ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں تو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ وضو کے اندر پانی کا زیادہ استعمال کرنا بھی صحیح نہیں ہے اگرچہ آپ بہتی ہوئی نہر پر بیٹھ کے وضو کر رہے ہو پھر بھی پانی اتنا یوس کرو جتنے کی آپ کو ضرورت ہے تو جو مذہب وضو میں پانی زیادہ بہانے کی اجازت نہ دیتا ہو وہ کسی کے خون بہانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے تو ہم ان حرکتوں کو جو یہ لوگ کچھ کرتے ہیں اسلام سے نہ جوڑے اسلام بالکل سختی سے اس کا مخالف ہے اس کو منع کرتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں اور اس کو سیدھے سے مسلمانوں سے جوڑے گیتے ہیں اچھی اچھی بات کہی مفتی صاحب آپ نے بھی میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے اچھی باتیں لکھی ہیں کوئی گونی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی چارگی صرف ہم اب مجھوی کتابوں سے ہی نہ ثابت کریں ان کے برقس ان کے علاوہ بھی ہم چاہے تو مجھوی اب بھائی چارگی رکھ سکتے ہیں اپارٹ فارم کی ہمارے مجھو کتابوں کیا لکھا ہے کیونکہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں کہیں دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کی لوگ ہمارے کتابوں کو نہیں دیکھتے پہلے ہمارے جو جو وہاں اس میں لائپ بیہیویر جو ہے یہ بندہ چلو انڈیا سے آیا ہے تو اس کا بیہیویر کیسا ہے اس کا بیوہار کیسا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہندو ہے پہلے اس کی گیتہ میں کیا لکھا ہے یا یہ مسلمان نے اس کی قرآن میں کیا لکھا یہ نہیں اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا پہلے بیوہار کیسا ہے تبھی اس کی تربیت کیسی ہے اس کا جو بات کرنے کا لہجہ کیسا ہے وہ چیز دیکھتا ہے تو ہم 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 نا پہلے اس پر جور دیں کی ہمارے کتابوں میں کیا لکھا ہے ابھی ایک منٹ کے لئے صور بعد میں رکھیں ہم پہلے بھائی چاہ رہے کیونکہ جب ہم کہیں گے کہ مجھو مجھے میں ساری باتیں کومن کریں کوئیس کریں گے تو بہت سارے چیزیں نہیں ملیں گی اس سے پھر ایک تجاز پیدا ہو جائے گا ایک ویڈودہ بھاس اس میں پیدا ہو جائے گا وہ چیز نہیں کرنے چاہیے جو ہے کومن ٹھیک ہے بار بار اس کو فورس نہیں کرنا چاہیے اس کا دوسری لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ چیز میں سب سے پہلے بھائچارگی جسے سنگاپور ایک ملک ہے آپ اس میں دیکھیں ہندو مسلم سارے پیشچن بھی ہیں سب وہاں پہ آپ دیکھئے کوئی دھرم کی بات نہیں کرتا ہے کچھ بھی نہیں اور سب کنٹری میں ہوگا تو یہ چیز ہے تو ہمیں سب سے پہلے آپ سی بھائچارگی کی بات کریں گے سماج میں رہنے کے لیے کیونکہ یہ چیز زیادہ میرے خیال سے پوزیٹیو رہے گی لوگ سامنے یہ آج کل نہیں ہو رہا ہے جو کی ہونا چاہیے لوگ سکھتے ڈریکٹ اس پہ کیونکہ جب جاتے ہیں کتاب پہ آتے ہیں جب ماں نے وہ پھر مجھب لیتا ہے تو پھر وہ اس مجھب سے سارے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں قرآن ہے تو مسلمان اس سے کنیکٹ رہیں گے گیتا ہے تو ہندو رہیں گے تو جب وہ انگلی اٹھاتا ہے انسان پہ انگلی اٹھائے تو کوئی بات نہیں ہے جہاں اس نے قرآن پہ یا گیتا پہ انگلی اٹھا ہے تو پھر وہ باقی جو مسلمان جو کی ایسے نہیں ہے وہ بھی تھوڑے سے وہ خار وہ ہو جاتے ہیں وہ غصہ ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم تھوڑا سا ہمیں اپنی جو identity جو جو نا وہ شو کرنے چاہیے جو ہمنا اپنا پہچاند شو کرنا چاہیے وہ انسانیت کا جہاں تمہیں یہ جیدہ اچھا رہے گا ہلو میرا یہ کہنا ہے اچھا ایک بھائی ایک بھائی اور کمنٹ میں کر رہے ہیں کہ رسیس جو ہے ٹروریسٹ ہے رسیس کے آنے سے ہندو بھارت میں ہندو مسلوان زیادہ ہو رہا ہے تو میں بھائی صاحب کہہ دوں رسیس آٹھ سے نہیں ہے رسیس کو کم سکم پچاس سال سے اوپر ساٹھ ستر سال ہے سو سال سو سال پورے سو سال ہو گئے سو سال ہے اسے بلکل صحیح کریں انیس سو بھائیس کے قریب یہ ابھی تیس چوبیس سے کچھ ہوا تھا سو سال سے بھاجپا بھی آپ کو کم سکم ساٹھ ستر سال سے یہاں پہ نہیں نہیں بھاجپا بھائی پورے سو سال ہو گئے بھاجپا نے یہ وہ پہلے دوسرا دوسرے نام سے تھی بھاجپا بھاجپا اس پچھتر کے اسپاس آئی ہے پر پرانی ہے ایک ایک دو دو سیٹا آتی تھی رسیس کا ہی یہ حصہ ہے جنسن جنسن بلکل بلکل جنسن سر تو بھائی سارے ہیں بھائی وہ پہلے سے سب پرانے ہیں اب برا اگر یہ ہوتے تو یہ پہلے سے ہی وہ نفت آپ کو وہ ہی صحیح اسی صحیح یہاں دیکھیں کہ کسی بھاجپا نے کسی آرسیس نے اٹیک کیا نہیں کیا میں بتانا چاہer ہوں بھائی سارے کو جو بول رہے ہیں کہ آرسیس کہانے سے نہیں ہاں اب بتا رہا ہوں ایسا کیوں ہوا اس کا وہ جو کچھ کانگریس جو حکومت آئی جو آپ کو 2005 کے بعد 2013 تک اس نے ایسے سے کئی چیزیں اٹھا دی ہندو ٹیوریزم اس سے بہت اٹھا دی جو کی ناکابلے برداز ہجری ہندووں کو ٹھیک ہے اس کے ایویج میں یہ تھوڑا سا کٹرتا پن آگیا بس یہ ہے حالانکہ نہیں آنا چاہیے لیکن آگیا مفتی صاحب مفتی صاحب ایک پھر سے پولیٹکس پہ جاتا ہے وہ ہی ہمارا جمیلہ ہے میں ایک بات آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ جیسے میرا ایک کنسن کنسن سمجھتے ہیں مطلب کنسن مطلب کیا بولتا ہے کہ ابھی آپ اگر بھگوان کو نیرہ کار سمجھتے ہیں آپ کو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بھگوان میں بھگوان کے روپ نہیں اگر کوئی دوسرا سمجھتے ہیں نہیں بھائی بھگوان ساکار روپ میں ہے اور وہ اس کی مورتی بنا کر کیونکہ بھگوان جو ہے ایپسلیوٹ ہے جس لئے میں نے میرا نام بھی ایدھر لکھا ہوا ہے میرا نام آمود ہے لیکن ایپسلیوٹ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھگوان ایپسلیوٹ ہے مطلب پورن ہے تو وہ جب ویگرہ میں یا کوئی ہم ان کی مورتی بناتے تو اگر ہم ان کے پران پرتشتہ کرتے ان میں جو منتر جو پوری ویدھی ہے ہم کرتے ہے تو وہ ہماری ساری جو سیوائیں ہیں وہ سوکارتے ہیں لیکن ہم کیا دیکھتے ہے کہ اسلام میں یہ تو مشرقین ہے کیونکہ ساکار روپ کو مانتے ہے ان کا مندر ہے پھر اسی mentality سے پہلے کے راجاؤ نے جو جار یہ تو ان کو compare کر دیا وہ پیغن لوگوں سے جو عرب میں تھے لیکن ہندوز جو ہے وہ پیغن نہیں ہے تو ہوتا کہ ہے پھر اگر اتنا ہمارے میں سرنش نوطہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ساکار روپ کو مانتا ہے جو کہ ہم یہ نہیں کہ رہے کہ بھگوان کا چمڑی ہے ہڈی ہے ان کا جو نہیں شاستروں میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان کا روپ ہے لیکن وہ سچی تانند ہے spiritual ہے جو کہ پرا ہے اور بھگوان سیوہ سوکارنی کے لیے تو ہم ان کا مندیر بناتے لیکن پھر ہم کو کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے یا یہ آئیڈول ورشپر ہے لیکن اس کا سائنس نہیں سمجھتے تو اور پھر اس سے بات بگڑ جاتی ہے آپ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب اس کے اوپر اور میں چاہتا ہوں زیادہ کر کے بھگوان اور پولیٹکس چھوڑ کر تھوڑا بھگوان اور آتما کے اوپر ہم زیادہ بات کریں تو زیادہ اچھا رہے گا مفتی صاحب میں چھما چاہتا ہوں میں آپ سے میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں مفتی قاسم صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جی سر جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا جب مرنے کے بعد جائیں گے تو اسلام میں کیا کہا گیا کیا مطلب اسور کا چہرہ ہے کیا وہ ہم لوگ دیکھ پائیں گے جیسے ہمارے یہاں ہے کہ ہم لوگ مرنے کے بعد جائیں گے بیکنٹ میں تو ہم لائیو دیکھیں گے بھگوان کو اسلام میں بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اچھا جی ایسا کونسپٹ ہے وہاں پر بھی جی قرآن قریب میں ہیں وَلَدَيْنَا مزید اور اس مزید کی تفصیل جو ہے وہ یہی جنت میں جانے کے بعد بندے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور یہ بات خود قرآن کریم کے اندر ہے ایک سر متساب جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر یہ افسراؤں کے ساتھ موجھ کرنے کا اچھا ہی نہیں رہ جائے گا تو یہ جو ہے یہ ہمیں سکھانا چاہئے کہ ہاں ہے وہاں پر ہورے ہیں افسرائیں ہیں سارے یہ کچھ ہے لیکن جب ہم بھاگوان کو یا اللہ کو دیکھیں گے تو اتنا وہ سندر ہے وہ اتنا بھاری ہے کہ ان کے سامنے یہ ساری ہورے اور افسرائیں تو کوکروج لگیں گے اولو لگیں گے ان کے سامنے تو ان کی جرورت کیا ہے کن کی ہوروں کی جرورت کیا ہے جب ہم بھاگوان کو دیکھیں گے یا بھاری ہے مطلب ان کی جو سندرت کا کوئی سیمہ نہیں ہے تو پھر ہم ان ہوروں میں اور افسراؤں میں کیوں انٹریسٹ لیں گے سر ہم لوگ اپنے جب گھر میں آتے ہیں تو گھر کے اندر اگر کوئی خاص کمرہ ایسا ہو جس میں بہت عالی درجے کی خوبصورت چیزیں ہو اور ہمارا اس کمرے میں ہی بیٹھنے کو من کرتا ہو تو کیا ہم دوسرے کمروں میں نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے اور یہ انعام ملے گا اس بات کا کہ دنیا میں ہم نے بھلے کام کیے تھے کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہ ہم نے دنیا میں اس لئے تمہیں بھیجا ہے یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے کام کر کے آئے گا تو جو اچھے کام کر کے جائیں گے ان کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے ان کو جنت میں خورے جو ہیں وہ بھی انعام کے طور پر ہیں اور یہ جو اللہ کا دیدار ہے رؤیت باری تعالی یہ آلہ درجے کی چیز ہوگی سب سے بڑا انعام بندوں کو یہی ملے گا یہ ہمارا مذہبی عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق سر میں اس کے کوئی پروبلم نہیں ہے کہ وہاں جنت میں ہورے لیکن جب بھگوان ہی اتنے سامنے ان کا جو سمرن ہے ان کے بارے میں سوچنا ہے تو یہ ہورے جو رہیں ٹھیک ٹھیک ہے لیکن جب بھگوان سے پریم ہو جاتا ہے تو آپ کو ان ہوروں سے افسروں سے پریم تو کچھ نہیں ہو گئی نہیں کیونکہ یہ تو کام واسط ہے دنیا میں بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کونسیپٹ کے ساتھ ہمیں اپنے ماباپ سے محبت ہوتی ہے بھائی بہنوں سے محبت ہوتی ہے اور اگر سب سے زیادہ آپ کو اپنی محبت ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ماباپ سے محبت نہیں ہے یہ جو اب اگر قرآن میں نے دیکھا یا ویدی سنسکرطی جو دیکھا ہے تو اس میں exclusive بتا گیا بھگوان یا اللہ سے پوری طرح سے پریم کرنا اس پریم کو کہیں نہیں بٹنے دینا جب آپ بٹیں گے تو اس میں وکرطی یا impurity آ جاتی ہے تو اس پریم نہ باتنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک مانا ہے اس لئے ہم اب کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہم کسی اور کی پوجہ نہیں کر سکتے یہ جو پریم والی بات ہے یہ عقیدہ سے تعلق رکھتی ہے اور اس پریم کا مطلب ہے ہمارا نظریہ سوچ عقیدہ لیکن اگر جب آپ بھگوان یا اللہ ہم بولیں گے ان کو جب دیکھیں گے اور آپ تو سمی برباد کیوں کریں گے ہوروں کے ساتھ افسروں کے ساتھ جب آپ بھگوان کے پوری طرح سے اللہ کے پوری طرح سے سیوہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہی رہ سکتے ہے تو پھر آپ کو ان ہوروں سے کیونکہ یہ ہورے جو ہے مجھے ویدی گرنتوں کے حساب سے یہ انٹرمنیٹ سٹیج ہے کیونکہ ہمارے اندر کام واسنہ ہے اور بھگوان تو دیالو ہے اللہ دیالو ہے وہ سب کام واسنہ پوری کرتا ہے چلو بھائٹی کہ تم اچھے آدمی ان سے پریم کیوں کرنا ہے ہم کو ماں باپ سے پریم کیوں کرنا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ سے پریم کرتے ہیں وہاں جنت میں یا ہم بولتے ہیں وائکون میں وہاں بھی اگر وہاں بھی ماں باپ ہے تو وہ بھگوان سے اتنا پریم کرتے ہیں کہ ہم کو ساری فیسلیٹی دیتے ہے وہ بھگوان کی سیوہ کرنے کے لئے تو اگر ہم یہ مانتے ہیں اور ہمیں ماننا بھی ہے کیونکہ ہم قرآن کو فولو کرتے ہیں عقیدہ ہے ہم جنت میں جب جائیں گے تو کیا ہم وہاں نہیں چاہیں گے کہ فیملی کے ساتھ رہیں ہاں وہ جو فیملی جو ہے نا وہ بھگوان سے یا اللہ سے کنیکٹڈ ہوگا لیکن آپ صرف میری بات کا جواب میں کسی طرف لے جانا چاہتا ہوں ہم وہاں چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے آپ مان کے چلو آپ جب جنت میں جائیں گے تو آپ چاہیں گے یا نہیں کہ وہاں آپ کی وائف بھی ہو بچے بھی ہو آپ کے پیرنٹس بھی ہو آپ کے دوست لوگ بھی ہو چاہیں گے نا نہیں سب سے پہلا میری اچھا کیا ہوگی پتہ ہے آپ کو میرے دل سے میں نے جو سکھا ہے تو میں چاہوں گا کہ ماں باپ ہو نہ ہو مجھے اسے کچھ زیادہ فرق نہیں لیکن میرا مین ایم جو ہے میرا مین ایم وہ بھگوان کی سیوا کرنا ہے اور جب بھگوان کے آدیش کی بنیاد پر ہی آپ اپنے پیرنٹس کو ایکسیپٹ تو کریں گے نا لیکن ہوروں کو نہیں میں بولوں گا بھگوان یہ جو ہورے افسرہ ہیں یہ سب کام واسنہ ہے یہ مجھے بھٹکا دے گی آپ کے مرند سے اس لئے کرپا کر کے مجھے مجھے پرارتنا کروں گا کرپا کر کے ان لوگوں سے مجھے دور رکھئے کیونکہ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں میرے اندر بہت سارے کام واسنہ ہے تو میں بھگوان سے بولوں گا بھگوان ان لوگوں کو تھوڑا دوری رکھو میرے سے کیونکہ ان کو دیکھوں گا تو میں آپ کو بھولنے کی سمبھا ہونا ہے آج تو آب ہی کیونکہ کام واسنہ اتنی ہے کہ وہ تو سوابھا ہوئی ہے لیکن شد ہونے کے بات بھی اگر بھگوان میرے سامنے کھڑے اللہ میرے سامنے کھڑے تو میں ان سے یہ ریکویش کروں گا بھگوان اللہ یہ میرے سے دور رکھئے کیونکہ یہ مجھے آپ کے سمرن سے بھٹکا دیں گے تو اس بھگوان کی محبت اس وقت آپ کے دل میں ہے یا نہیں ہے میں اس کو جاگرد کر رہا ہوں تو پھر آپ بیوی بچوں کے ہاں تو میں کیا اس کا تعلق دل سے ہے وہ ہر وقت ہمارے دل میں ہے تو رہے گی لیکن میں دیکھوں گا کہ اگر میں ہمیشہ میرے پتنی کے ساتھ رہنے کا یا اتنا وہ آسکت ہو جاؤ کہ میں بھگوان کو بھول جاؤ وہ تو اچھی بات نہیں ہے ہمیشہ سمجھو مفتی صاحب جی مفتی صاحب اگر میں سوچوں گا ابھی تو یہاں پہ ایک پتنی ہے لیکن اگر آپ بولیں جنت میں تو بہت سارے ہورے ہوں گے بہت سارے پتنی ہوں گے ان میں ہی میرا جو مائنڈ ہے وہ انگیج رہے گا تو بھگوان کی کیا سیوہ کروں گا میں تو اس لئے بھگوان کو سیوہ کی ضرورت نہیں ہے بھائی بھگوان کو سیوہ کی ضرورت نہیں ہے یہ برابر ہے لیکن بھگوان کی سیوہ کرنے میں جو آنند ہے وہ ہوروں کے ہوروں کے ساتھ مجا کرنے میں نہیں نہیں ہے یہ ہی میں بتا رہا کی سیوہ آپ ایک بات بتائیے آپ نے کوئی اگزام کلیر کیا اچھے نمبروں سے آپ پاس ہو گئے اب تیچر نے آپ کو بلایا کہ سیوہ یہ آپ کا گفت ہے آپ کا انام ہے آپ کے دل میں ٹیچر کی محبت بھی ہے تو کیا وہ آپ انام نہیں لیں کہ انام لوں گا میں جو اگر بولیں کہ مجھے انام دیا جائے گا کہ یہ پڑھائی چھوڑ کر تم یہ تم کو ایک پتنی میں ریوارڈ میں دے دیتا ہوں اور شادی کرو پڑھائی چھوڑ دو میں بولوں گا یہ باجو میں رکھو مجھے کیونکہ پڑھائی میں انٹریسٹ ہے تو میں اس ریوارڈ کو ریجیکٹ کرتا ہوں لیکن اگر وہ ادام کے طور پر آپ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ریوارڈ ملے تو لینا ہوگا نا آپ کو نہیں جروری نہیں ہے وہ ہماری اچھا ہے جروری نہیں ہے اگر ہم میں سوچتا ہو کہ یہ جو ریوارڈ جو انہوں نے دیا ہے یہ بھگوان کے سمرن میں بھگوان کی سیوہ میں بادہ ہے تو میں بھگوان سے بہول گا کہ بھائی یہ سب ڈسٹریکشن ہے بھگوان مجھے ایک کرپا کر دو کہ ان لوگوں سے دور رکھو کیونکہ میرا من بڑھا ویک ہے تو آپ سے سیوہ ہی میری میری ریوارڈ ہے آپ کے سیوہ آپ کی بھگوان جو یہ من ہے نا من اس کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی جو طاقت ہوگی وہ دنیا سے زیادہ ہوگی تو اس لیے من کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی تو امید یہ ہے کہ آپ کی بڑھ گی وہ تو آپ خود سے ہی بول جوگے کہ اگر کیپیسٹی بڑھ گی نا وہ پوری کیپیسٹی میں بھگوان کی سیوہ میں لگاؤں گا نہ کی مجھا کرنے میں یا دارو پینے میں یا میں اس میں لگاؤں کیونکہ یہ دیسٹریکشن ہے مائن کو جتنا مجھے کیپیسٹی دیا جائے گا میرے من کو اتنا میں زیادہ بھگوان کی سیوہ کروں گا اللہ کی سیوہ کروں گا اور ان سے پریم کروں گا تو یہ جو ریوارڈ بھگوان کو ضرورت نہیں ہے سیوہ کی اللہ تعالیٰ کو سیوہ کی ضرورت نہیں ہے وہ تو دنیا کو بنانے والے ہیں بھگوان بھگوان یا اللہ ان کے کتابوں میں کیوں بولتے کہ آپ میرے یہ کرو سیوہ کرو یا جو بولتے ہیں میرا سمرن کرو جیسے قرآن میں بتائے گا کہ بھائی ان کا سمرن کرو ان کو پرارت نہ کرو تو اگر ان کو جرورت نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے ان کو جرورت نہیں ہے لیکن ہمارے اپنے بینیفٹ کے لیے ہے بینیفٹ مطلب اس میں ہی آنند ہے خوروں کو مجا کرنے میں آنند نہیں ہے ان کی سیوہ کرنے میں ہی آنند ہے یہ بھگوان بتا رہے اس لیے بھگوان کہتے کہ تم کو میری سیوہ کرنے میں یہ ہمارا ایک مذہبی عقیدہ ہے کہ مرے گی اسی لیے وہاں جانے کے بعد یہ جو نماز روزہ عبادت ہے یہ وہاں نہیں ہوگی یہ پر گلتی ہو رہی ہے یہ بات کرے یا نہ کرے ہمیں یہ بات اس لیے ماننی ہے کہ یہ ہمارا مذہبی عصہ ہے یہ مذہبی عصہ ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے آپ جو نکال رہے کہ یہاں پر ہمیں پرارتھنا کرنی ہے نماز کرنا ہے اور اوپر جا کے کچھ نہیں کرنا ہے یہ غلط بات ہے قرآن یہی کہتا ہے کہ یہاں پر ٹریننگ ہو رہی ہے وہاں جا کے آپ پوری شردہ کے ساتھ پورا دل سے آپ کو بھگوان کی یا اللہ کی پرارتھنا کرنا ہے ہمیشہ ان کا سمرن کرنا ہے یہ بات کسی مذہبی کتاب میں مل جائے گی ہاں میں ابھی تو یہ بات آئی ہے لیکن میں آپ کو اس قرآن سے بتا سکتا ہوں کہ آلٹیمیٹ گول ہوروں کے ساتھ موج مستی نہیں ہے یہاں پرارتھنا موجود ہے کیا مختصہ قرآن کی کوئی آیت اس بارے میں خود بتلاتی ہے میری نظروں سے تو گزری نہیں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ہماری ضرورت ہے جیسا کہ یہ ضرورت نہیں میں بول رہا اس میں ہی آند ہے تو وہ جو آتما ہے وہ روح جو ہے وہ عبادت کرتے رہے گا تو آپ جو کہہ رہے ہے یہ 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 جو جو پہلے پہلے آتے ہیں لیکن بھگوان اللہ چاہتے ہے کہ ان سارے ریوارڈز کو چھوڑ کر جیسے بچے کو ہم ریوارڈ دیتے میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسا چاہتے ہے تو وہ چاہت ہمیں کیا مل سکتی ہے کہیں کسی مذہبی کتاب سے میرے تو ذہن میں نہیں بھگوات گیتہ میں یہ لیکن قرآن سے میں آپ کو میں دکھاؤں گا کہ عبادت ادھر بھی ہے عبادت ادھر بھی ہے اور یہ جو ہوروں کا جو بات آپ کہہ رہے ہے یہ بگننگ میں کیوں کیا ہوتا ہے کہ آتما جو ہے نا سوا بھوتی کا آتما ہوتی ہے نا condition soul اس کو کہتے وہ naturally پیسہ ستری کے پرتی آکرشت رہتا ہے تو تھوڑا بہت بہت اللہ اس کو reward دیتے ہے یہ بھوتی reward یہ سب کام آس نہ جو شد بھکتی شد پریم بھگوان کی ہے اور وہ شاشوت ہے ایٹرنل ہے اور یہ جو موج مستی جو ہے وہ temporary ہے یہ بھی قرآن میں آپ کو بتاؤ میرے کتاب سکر اٹھی بھٹی 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 یہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے against نہیں ہے یعنی آپ اگر دنیا کے اندر یہ سارے چیزے کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساری چیزے بھی اپنے اوپر جو ہے وہ لے کر جو ہے نا اس کو accept کر دیں مثال کے طور پر آپ والد سے محبت کر دیں دوسروں کے ساتھ بھی آپ کی محبت ہوتی ریسپیکٹ ہوتی ہے اور آپ کو ایک ٹائم دے دی جاتا ہے کہ اس ٹائم تک آپ نے یہ کام کرنا ہے دنیا کے اندر ہی جتنی بھکتی کرنی ہے یہ پر ہے اس کے بعد تو صرف انعام ہی انعام ہے اور یہی ہے کہ جنت کے اندر آپ کو جہاں خدا کا دیدار بھی ہوگا اور لیکن خدا کا دیدار ہر ایک اس کو نہیں ہوگا کہ جو اس دنیا میں وہ یہ کام اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا پایا ہو وہاں مقربین کو اور خاص دنگوں کے لیے دیدار ہوگا اور جو اللہ کا دیدار کر سکیں گے باقی ان کے انامات ضرور ملیں گے جو انام ان کو ملتے رہیں گے گھروں کی شکل میں افسراؤں کی شکل کے اندر اور یہ اس کے بلکل خلاف نہیں ہے مسئلہ ایک شخص اس کو ساری افسرائیں مل نہیں ہیں تو اب خدا کی محبت اس کے دل میں یا وہ خدا کا پریم نہیں کر گا اس ہی کا حصہ ہے کہ خدا کی رہے ٹھیک ہے آپ نے میرے سے پریم کر لیا یہ بھی میرا ایک پریم کا ہے کہ آپ یہ نام کی لیتے رہے جو خدا پیش کرے گا وہ لیتا رہے گا اپنی شکریشن جی نے ارزم سے کہا کہ میری پریم کے اندر ہی تم نے ان ظالموں کا بناش کرنا ہے اور یہ نہیں کہ ارزم کے سامنے ہی تھے وہ اتار لے کہ میں آپ ہی دیکھ رہوں اور میں آپ ہی کے اندر مگن رہوں اپنے سارے گم دکھا دیئے اپنے آپ کو پورا ہی سامنے لے آئے مگر اس کے باوجود انہوں پر عبادت ہے وہاں پر عبادت نہیں ہے کہہ رہے اس سے میں اگر نہیں ہوتا ہوں عبادت پوجا جو بھی کرنی ہے وہ اس دنیا میں کرنی ہے اس کے بعد تو پھر یہ پوجا کا اس نہیں 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 قرآن میں بھی ایسا لکھا نہیں ویدوں میں تو لکھا ہوا نہیں ہے جو ریوار جو ہے یہاں پر بھی عبادت ہے کیوں عبادت کرنی ہے کیونکہ وہاں پر ہم اچھی طرح سے عبادت کر سکے اور آپ جو ایسا اسلام کے اندر نہیں اسلام آپ کو کہتا ہے اس دنیا میں کر لو اس کے بعد آپ کے موت میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں قرآن کریم میں یہ مضمون ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے اس بات سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی کو ہماری عبادت کی بلکل ضرورت نہیں ہے دنیا میں ہمیں اس لئے بھیجا گیا ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو ہم اپنے فائدے کے لئے کریں گے اور آخرت میں اس کا بنیفیٹ ملے گا اللہ کو ہماری عبادت کی نہ تاکہ تم دنیا میں جا کرو اور ہم دیکھیں کون اچھا کرتا ہے کون برا اب جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو وہ امتحان کا زمانہ ختم اب ہمارے لئے انعامات کا زمانہ ہوگا یہ جو کنسپٹ ہے اس میں پرابلم کیا آتا ہے آپ کو بتاتا ہمیں کی آپ بنا دیا اور اس کے بہائن کچھ پرپس نہیں لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا کیوں بنائی ہے ہر چیز جو ہے بھگوان یا اللہ ان کے آنند کے لئے ان کے لئے بنائی ہے اور ہم ان کے پارٹ ہے جیسے ہم سب میں آنند جیسے آپ بولتے کہ جنت میں جا کے آپ کو آنند لینا ہے تو یہ آنند کی پرورتی کہاں سے آتی ہے جو آنند کی پرورتی ہے وہ بھگوان میں ہے انہوں نے سارا جو بنایا ہے وہ ان کے آنند کے لئے نہیں تو اس کا پرپس کیا ہے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کی مذہبی کتاب میں مل جائے گی جو ویدان ستر کا پہلا تیسرا شلوک آپ دیکھیں گے آنند مل بھیا سات سو یہ سارا ہم پروش کر سکتے ابھی کیسے ہم آپ کو اگر ایک ایک کر یہ چاہیے شلوک چاہیے یا ورش چاہیے وہ میں نوٹ کر کے آپ کو اگلی بار دے سکتا آیا کیونکہ ابھی تو میں ایسا کتاب بیٹھا نہیں ہوں سمجھ گئے تو لیکن میں اجازت چاہوں تو اس ٹرم کو ہم یہاں پہ سوافت کر دیں کیونکہ اوکی اچھار کرتا ہوں سواری صاحب آخر میں آپ ایک منٹ کی سواری کرنا چاہتے ہیں سب آخر سمجھنے کے لیے کام سرنے دے اور ساکھ دنیا کو جنیا بنا سکے اور بھائی چارے کے ساتھ رہ سکے پندی جی آخر میں ایک منٹ کے لیے آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز نہیں آخر نہیں آخر آخر جی آخر نہیں جا رہی ہے جی جا رہی ہے میری آخر جی کہ یہ جی میں جاتے جاتے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کی وائیو پرہن سے ایک سلوک ہے نہیں آپ کی آواز نہیں آنے آواز تو انشاءاللہ کل بھی آئیں گے نو بجے انٹین ٹائم پہ انشاءاللہ اس ٹائم پہ پھر مزید آپ سے بھی بات ہو جائے گی اور سب دوستوں سے میں گزارش کروں گا جزاکم اللہ ہم سب خیر سے رکھے اپنے حفظ وعمال میں رکھے السلام وآلہ 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 وآلہ